آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹرل اکیٹ بھی پہ اور جیسا کہ آپ کو ان فارم کر دیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے مارکس جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کر دیں چاہے آپ نے فارم فیل کرتے وقت اپیر فیل کر رہا ہو یا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اویڈیڈ ہو تو جن بچے نے مارکس اپ ڈیٹ نہیں کیے تھے وہ کر دیں اس کا لنک جو ہے وہ آویلیبر ہے پندرہ سولہ سترہ تا رات گیارہ بچ کے پچاس منٹ تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آویلیبر رہیں گے آفیشل ویب شیٹ پہ جس کا لنک جو آپ کو نیزے ڈسکپشن میں مل جائے گا آج کا جب ویڈیو ہے وہ ان بچوں کے لئے خاص ہے جن بچوں کے ریزلٹ جو ابھی تک نہیں آیا ہے اور جو اس بات کو لے کے پریشان ہے کہ ہمارا ایڈمیسن کینسل ہو جائے گا اگر ہم نے مارکس جو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو ایسا بات نہیں ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج من کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ریزلٹ نہیں ہے تب آپ کونچھے ڈوکومنٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ اپلوڈ جو کرنے پڑیں گے ابھی نہیں بعد میں جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو جیسے آپ کا ریزلٹ آئے گا تب آپ کو مائگریشن کے لیے اور ایکسٹینشن فارم ساری چیزیں کیسے فل کرنی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں کو آپ کی ضرورت ہوگی ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بنے رہی اس ویڈیو میں ان تک بینے سکیپ کی ہوئے کیونکہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بہت خاص ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیو کی آفیسل ویب شائٹ ہے جی نیو انٹرنز اگزام ٹو زیرو ٹو ون جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو اپنے مارکس ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنے ہیں تو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے آپ کے پاس اپنا اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے جو آپ کو انٹرنز فارم فل کرتے ب ملا ہوگا دن اس کے بعد آپ کو ڈیٹ او برت پھر آپ اس میں کیپچا فل کریں گے اور پھر اسے نیچے جا کے لوگن کر دیں گے پھر آپ اپنے جو مارکس ہیں وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں ہم نے ویڈیو بنا دیا ہے آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے جو مارکس جو اپ ڈیٹ کرنے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹس یا کون سا فارم جو آپ کو سمیٹ کرنے ہوگا اگر آپ کے پاس ریزرٹ نہیں ہے تو چلے پ پھر شروع کرنے ہیں آج کا اپنا ایک خاص ویڈیو تب اس کے لئے الگ ہوتا ہے مان لیجے کہ آپ کے پاس انکم سیٹیفیکٹ یا کاس سیٹیفیکٹ یا اور جتنے آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تب آپ کون سا فل کریں گے مارکشیٹ نہیں ہے ریزرٹ نہیں آیا تب آپ کون سا فل کریں گے تو یہ والا ہے مارکشیٹ انڈرٹیکنگ کا میں آپ کو سارے سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو اس میں ساری چیزوں کو آپ دھیان سے پڑھ لیں اس میں آپ اپنا انفورمیشن لکھ دیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے فادر کا نام کیا ہے آپ کس پوسٹ میں سیلیکٹ ہوں گے یعنی کہ جب آپ ایڈمیشن لیں کس کلاس میں آپ کا ہوگا کون سی کلاس آپ نے اپیئر میں ڈالا تھا فرم اور آپ کا جو فائنل اگزام ہے وہ کس یونیورسٹی سے ہوا ہے اور اس کا اینڈ آف منت بتا رہے کہ بھئی میں نے اس منت میں جو اگزام ہے وہ دیئے تھے ابھی تو اس کا ریزرٹ نہیں آیا ہے دن اگر ہم بات کریں دوسرے والے پیرا گراف میں جس میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ایلاو کر دے جائے گا جیسے میرے پاس کوئی مارک شیٹ آئے گی تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں حالکہ آن لائن والے بچوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سموت لی ہوتا ہے اور ساری چیزیں آپ کو اگر نہیں بھی آپ کے پاس کوئی ڈوکومنٹ آن لائن والے آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں بے فکر رہی ہے لگ بگ 6-7 دن کا آپ کو جو وقت ہے وہ ملے گا حالکہ کافی سارے بچوں کا جو ریزرٹ ہے وہ آگیا ہوگا اور انہوں نے اپنے جو مارک سے وہ اپ ڈیٹ کر لی ہوں گا جیسے میں نے آپ کو شروع کی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن کافی سارے بچوں جن کا جو اگزام ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں یا ہو گئے ہیں ریزرٹ آنا باقی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو بھر کے فیل کر کے یہ والا جو فرم ہے آپ کو اویلیبل ہوگا ہے ریزرٹ کے ساتھ ہی جب آپ کو پری انڈرولمنٹ فرم آئے گا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈوکومنٹس کے لیے آپ کو بولا جائے گا تب یہ فرم جو ہے وہ آپ کو اویلیبل آپ کے ڈوکومنٹ میں ہی نیچے کوئی سیکسن بنا رہے گا وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اویلیبل رہے گی تین یہاں پہ آپ اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں اپنا ریزرٹ نمبر آپ کا سیریل نمبر کیا ہے میریٹ لسٹ میں اور آپ سیلیکٹڈ فور ایڈویشن تو یعنی کہ آپ کس کلاس میں ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مینشن کرنی ہوگی یہ ہوا مارکشیٹ کے رگاڑے اگر مان لیجی کہ آپ کے پاس مائیگریشن نہیں ہے تب آپ یہ والا فرم بھر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا نام لکھ رہے آئے جو بھی آپ کا نام ہو اگزامپل کے طور میں آپ کو مردان مان لیجی کہ آپ کا نام ارون ہے آپ یہاں پہ لکھ رہیں آئے ارون son of اپنے فادر کا نام دین have been selected for admission to this course میں ہوگا program in the of study in the university i am very well to aware that submission of migration certificate is one of the sincere requirement for competition of the registration process for admission to the jawallah lehru university since i am unable to produce the migration certificate at present i have been allowed registration as a special case in relaxation at the above recruitment i am aware that i shall to have submit the migration certificate latest by یعنی اس میں date mention رہے گی یا کچھ اور جو اس میں آپ کو document میں رہے گا جب آپ online فرم فکر کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ بھی آن دھیان رکھنا ہے کہ کب تک آپ کو اس میں submit کرنا ہے حالکہ 2021 کے بچوں کو یہ جو form submit کرنا ہے وہ لگ بل 3 دسمبر 2021 تک کے last date دی ہے جیسا ان کے prospectus میں دیا گیا ہے تو کہنے کا میرا مقتصر سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس migration نہیں ہے کیونکہ ظاہر سے باتے result نہیں آیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا اسی سیمبل تجیلتا ہے ایک اور form ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بہت دیں extension form تو اسی کو بالکل سیم پروسس سیم طریقے سے لکھا رہے گا اور پھر آپ کو یہاں پر signature registration number school جو آپ لکھ سکتے school of indian language کا یہ بچہ گا اور subject جو بھی آپ کا ہو تو یہ ساری fill کر کے آپ کو اسے upload کر رہے ہیں as a document یعنی کہ مالی جی کہ آپ کے پاس document نہیں ہے تب آپ اس کو submit کر سکتے ہیں مالی جی کہ آپ کے پاس 3 دسمبر 2021 تک آپ کا result نہیں آیا تب آپ کیا کر سکتے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ اس لیے ہم آپ کو لیے آپ کو ایک affidavit دینا ہوگا جو 10 روپے کے stamp پہ ہوگا اور یہ بنتا کاہم ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے وہاں سے بنوا کے لے کے جائے تو میں recommendation کروں ہوں کہ آپ وہاں سے نہ بنوا کے لے کے جائیں کیونکہ مالی جی کہ اگر وہ والا وہاں انہوں نے allow نہیں کیا drop کو problem ہو سکتی ہے تو یہ جینیو کے پاس پڑھتا ہے جینیو کے پاس کافی سارے شوپ ہیں یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منیر کا metro station ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ available ہو جائیں گی اگر کسی بچے کو end وقت پہ یا ابھی اس کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے contact کر سکتا ہے ہمارا نمبر آپ کو معلوم ہے 9045 220432 ہمارا واسپ نمبر آپ اس پہ 24-7 کبھی بھی رابطہ کر سکتا ہے کوشش کریں کہ پہلے واسپ کریں دینا آپ کو call کریں اگر آپ کو reply نہیں ملتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اگر کسی بچے کو جہاں سے اس ٹیم بنتے ہیں اس طرح کے اگر ان کا نمبر چاہیے تو ان کا نمبر بھی ہم آپ کو provide کرا دیں گے واسپ کے دوارہ مالی جی کہ 30 دسمبر تک بھی آپ کا نہیں آتا تب آپ کو اس طرح سے ایک affidavit submit کرنا ہوگا جینیو میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے government of national capital territory of india is stamp paper indian non judicially paper ہے یہ والا اور یہ 10 روپے کی stamp بنتا ہے باقی ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ چار پانچ پیچ کا ہوتا ہے جو سارا ان کے پاس matter ہوتا ہے بس ان کو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا کن وجہ سے result نہیں آیا ہے اور لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی جو mention والی ہے اگر آپ نے جو چیزیں اس میں mention کی ہیں اس affidavit میں اگر اس میں ایک چھوٹے سے بھی error آیا ہے یا کوئی آپ نے اس میں غلط ہی بھر دی تو آپ کا admission ترنت cancel کر دے جائے گا تو اس والے form کو یعنی کہ affidavit والے form کو آپ پڑے اچھے دھیان سے پڑے number جو digit ہوتی ہے registration number class سب کچھ اس میں mention جو ہوتا ہے اسے بڑے دھیان سے پڑے کیونکہ اس میں mistake ہوئی تو پھر جینیو والے ترنت آپ کا admission جو ہے وہ cancel کر دیں گے اس میں وہ دو منٹ کا بھی time جو ہے وہ نہیں لگائیں گے تو یہ ہی دا آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹری لگے ہوئی ہے یہ کافی لمبا ہے یہ میں نے صرف آپ کو ایک ڈیمو کا طور پر دکھا دیا تاکہ آپ اگر آپ کا تیری دیسمبر تک نہیں آئیتا تو آپ یہ والا بھی form یا یہ والا affidavit لگا کے اپنے admission کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی جو آنے والی education ہے اس کو continue رکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی information تھے ان تمام بچوں کے لیے جو بچے ابھی جو marks update کر رہے ہیں ان کا result نہیں آیا گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر کسی کو یہ pdf چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ہم آپ کو available کراتے ہیں جو ویسے اس میں کوئی اتنے خاص بات نہیں جو آپ کو بتانی تھی آپ نے دیکھ لیا آپ کے لیے beneficial ہو جائے گی واقع اگر آپ کو stem paper والے کا number چاہیے جو جینیو کے اسپاس ہی رہتا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی ساری information بھی جائے گی بس آپ کو وہاں جائے کہنا ہوں گا کہ میرا admission نہیں ہو رہا ہے مجھے اس طرح کا جو پیپر جو ہے یا ایفی ڈیابیٹ جو ہے وہ بنوا کے دے دیں تو بس آج کی ویڈیو میں اٹھ نہیں تھا ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیسٹ ویڈیو میں شکریہ فور واشنگ ڈس ویڈیو